باکس کا سائز گولڈین کے لئے باکس کا سائز کیا ہونا چاہیے اور اس کا بسیکلی میں نے گولڈین کے لئے ایک سپیچل باکس بنوایا ہے اور اس کو مجھے بنوانے پڑتے ہیں یہ بلتا نہیں ہے بزار سے تو یہ خود دیزائن کیا تھا دیکھا کہ یہاں پہ کیا کیا پرابلم آرہی ہے باکس کے اندر دو اس پرابلم میں یہ دیکھیں دوستو یہ باکس دو پڑے ہوئے میرے پاس یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے یہ دیزائن کیا باکس ہے اور یہ بزار سے بڑے آرام سے مل جاتا ہے یہ باکس بزار میں بڑے آرام سے مل جاتا دکھا دیتا ہوں یہ اسی طرح یہ چینج اس طرح ہے اور چینج اس طرح ہے اور فرنٹ اس کا یہ ساتھ انچہ اور فرنٹ پہ اس طرح یہ اگر آپ اوپر السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک 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 ہوں گے دوستو میں ہوں آپ کا دوست نظام الدین آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اب مجھے کچھ لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ ہمارے ہم بریڈ لے رہے ہیں اور اس میں کوئی اچھا ریزرڈ نہیں آرہا اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے باکس کا سائز گولڈین کے لیے باکس کا سائز کیا ہونا چاہیے اور اس کا بیسیکلی میں نے گولڈین کے لیے ایک سپیشل باکس بنوائیا ہے اور اس کو میں نے ایک سپیشل ڈیزائن خود کیا یہ بزار سے ملتا ہی نہیں ہے تو اسی طرح میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کیوں میں نے بنایا اور اس کی وجوحات کیا ہے اور جو بزار میں باکس ملتے ہیں اس میں کیا پرابلم ہے جو میں نے فیس کیا مجھے اکثر اس میں پرابلم رہتا ہے جو بزار سے باکس ملتا ہے تو آج میں آپ کو باکس کے اندر تھوڑا سا ٹکنیک بتاؤں گا کہ یہ گولڈین کے لیے کونسا باکس بہتر ہے اور تمام فینچس کے لیے بیسکلی گولڈین کے لیے کونسا بہتر باکس ہے اور بزار میں اس فینچس کے باکس اس طرح کے ڈیزائن نہیں ہے انہوں نے کوئی اور ڈیزائن بنا رکھا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں اچھی گھنسی پرابلم آ رہی ہے اور آپ میرا شوق دیکھ رہے ہیں اور میرے جتنے بھی باکس لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو یہاں پہ تو ادھر بھی باکس آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باکس سپیشل ڈیزائن ہوا ہے اور یہ میں خود بناتا ہوں اور ہر سال مجھے بنوانے پڑتے ہیں یہ بلتا نہیں ہے بزار سے تو یہ خود دیزائن کیا تھا دیکھا کہ یہاں پہ کیا کیا پرابلم آ رہی ہے باکس کے اندر تو اس پرابلم میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بچہ باہر نہیں کرتا اور بچہ اندر رہتا ہے نیسٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے نیسٹ اچھا خود بن جائے نیسٹ ہمیں کرنا کر کے دینا پڑتا ہے اور نیسٹنگ باقی وہ خود کر لیتا ہے اس باکس میں پرابلم ہے کہ وہ نیسٹنگ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوتی اگر وہ بھی جاتی ہے سمٹیم بولٹ اس میں بھی بہت اچھی بریڈ کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ نیسٹنگ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ اس نے نیسٹنگ کیسے کی ہوئی ہے اگر اس میں نیسٹنگ اچھی کی ہوئی ہے تو اس میں بھی بہت اچھی بریڈ کرے گا لہذا آج کی ویڈیو کا ٹپک میرا یہ ہی ہے دیکھتے ہیں اس میں جا کے میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گا یہ دیکھیں دوستو یہ باکس دو پڑے ہوئے میرے پاس یہ میرا اپنا ذاتی یہ دیزائن کیا ہوا باکس ہے اور یہ بزار سے بڑے آرام سے مل جاتا ہے یہ باکس بزار میں بڑے آرام سے مل جاتا ہے اچھا یہ باکس میرا دیزائن کیا ہوا خود ہے اب اس کا ڈیمینشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 6 اس طرح ہے اور 6 اس طرح ہے اور اس کا جو فرنٹ آپ یہ دیکھلیں یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ 7 اس طرح ہے آجھا آپ یہ دیکھیں یہاں تک میں نے اسے 4شن کو نیچے رکھا ہوا ہے اگر آپ اس باکس کو بھی دیکھیں گے تو یہ بھی تقریباًjas 4 اس یہ اتنا ہے تقریباً نہیں محبت کہ شہرے کم ہے یہ شہرے کم ہے اس کو میرے نے خیلے کم رکھا ہوا یہ خیلے دیا ہوا اور یہاں پہ میں نے ویڈیو گا یہ اس لئے دیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ہنگ ہو سکے کیونکہ جب آپ لوہے کا کیج ہوتا ہے تو اس میں آپ کا وہ حک بنیتی ہے اس میں اچھی طرح ہنگ ہو جاتا ہے یہ اچھا یہ اس لئے دیا ہے اور دوسرا یہ اس کا ڈیزائن یہ ہے اس طرح یہ دیکھیں یہ اس کا ڈیزائن ہے اس کو میں نے یہ تین اطراف سے اس کو میں نے سراخ دے دی ہیں تاکہ اس میں سفوکیشن کا کوئی کام نہ ہو اور ہوا کروس ہوتی رہے تو یہ ایزیلی میں اس کو یہاں سے جب یہ باکس لگا ہوتا ہے کیونکہ جب یہ باکس ایسے ہینگ ہوتا ہے تو میں ایزیلی اس کو یہاں سے کھولتا ہوں اور یہاں پہ انسپیکشن کر سکتا ہوں یہاں پہ میرا ہاتھ بھی بڑے اچھے ترقہ سے جا رہا اندر تو میں اس سے اچھی طرح نیسٹنگ کیونکہ اس میں ہم نے نیسٹنگ جب کرنی ہوتی ہے اچھا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ڈیزائن کیوں کیا گیا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اندر تھوڑی سی جگہ تنگ ہے تو یہ نیسٹنگ بڑی اچھی ہو جاتی یہاں پہ یہاں پہ بہت اچھی نیسٹنگ ہو سکتی ہے اور جب میں آپ کو نیسٹ شدہ باکس جانا وہ دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک نیسٹ شدہ باکس ہے اس میں اس طرح دیکھیں نیسٹنگ اس نے کتنی اچھی کی ہوئی ہے تو یہ بڑی خوبصورت سی نیسٹنگ ہو جاتی ہے اس میں جانے کے لیے جگہ بھی آپ دیکھ رہیں یہاں پہ بڑی اچھی سی یہاں پہ بیٹھے گئے اور آم سے اندر جا کے یہ نیچے تھوڑا سا نیچے ہے تو یہ جہاں پہ بڑا ایزی لی اس کو اپریٹ کرنا بڑا آسان ہے یہ دیکھیں اس کو اوپر تک نیسٹنگ اس نے کی ہوئی ہے اچھا اب سوال ہی پیدا ہوتا کہ اس میں باکس میں کیا پرابلم ہے اس میں کیوں پرابلم آتی ہے اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ یہ جو اس کا سپیس ہے یہ تقرین ساتھ انٹر ہے تو اس کا یہ بہت زیادہ ہے تو اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ برڈ نے نیسٹ اتنا سا بنانا ہوتا ہے وہ یہاں پہ نیسٹ بنائے گا اور یہ ساری جگہ خالی دے گی یہ اگلا پورچن جو ہے نا یہ سارا خالی دے گا تو بس یہاں پہ نیسٹ بنائے گا سم ٹائم وہ فی میل یہاں سے اٹھتی ہے جب وہ ٹریول کر رہی باہر جانے کے لیے نکلتی ہے تو سم ٹائم بچہ یہاں سے یہاں سے بچہ یہاں پہ ہوتا ہے جب نیسٹ اس نے یہاں پہ بنانا ہوتا ہے تو بچہ یہاں سے یہاں پہ آ جاتا نا تو دو بچے یہاں پہ پڑے ہوئے ایک بچہ اس نکر پہ پڑا رہے گا تو وہ اس کارنر پہ پڑا رہے گا یا اس کارنر پہ پڑا رہے گا تو وہ فی میل اس کو فیلنگ رہ گی یہ بچے پال جائیں گے اور وہ بچہ وہیں پہ مر جائے گا تو یہ جو مجھے اس میں شروع شروع میں پرابلم آئی تو اس لیے میں ریٹمنٹ کرتا ہوں اس باکس کو اس باکس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اگر اس کے پہنچ سے چپک جائے وہ فیمیل کو ذرا باہر جانا پڑتا تو وہیں پہ گرتا ہے وہ آگے گرتا نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا ریزن جو مجھے اس میں اس باکس میں نظر آتا ہے بیٹ جو جو جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے پہلے شروع میں میں نے اس کو لگایا ہے باکس کو پہلے میں نے اس طرح کے ذرا دیکھے یہ بچہ زیادہ تر جو ہے نا وہ فیمیل اٹھتی جو اس کے پہنچ سے چپک کے یا فیمیل نہ بھی چپکا ہو تو فیمیل کے ساتھ لپکا ہوتا ہے تو کوئی بچہ ادھر پڑا ہے اس کارنر پڑا ہے کوئی بچہ اس کارنر پڑا ہے جو یہاں بچے ہیں وہ د دو دن بعد دیکھیں گے تو ادھر والے کارنر والے بچے مرے ہوں گے اور یہ بچے صحیح ہوں گے کیونکہ یہ فیمیل نے تو آگئی یہاں پہ بیٹھنا ہے تو اپنے اوپر نیسٹ کے اوپر بیٹھ کی ہے میشہ وہ تو وہ نیسٹ یہاں پہ کرے گی اور یہ باقی سارا ایریا خالی رہ گا اس لیے اس کو میں نے چینج کر دیا اور اس کی ہائیڈ تھوڑا چی بڑھا دی تاکہ فیمیل کو باہر آنے میں تھوڑا سا فلائے کرنا پڑے اور بچہ پہنچ سے اگر چ سارا بنایا نہیں ملے گا یہ آپ کو بناوانا پڑے گا یہ آپ کو ڈیزائن میرا یہ آپ دیکھ لیں میں آپ کو پھر ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ اسی طرح یہ چینج اس طرح ہے اور چینج اس طرح ہے اور فرنٹ اس کا یہ ساتھ انچ ہے اور فرنٹ پر اس طرح یہ اگر اوپر دیکھنے تو میں خلق ڈیرڑھ انچ کا یہ ہے دو ڈیرڑھ انچ کا یہ اوپر پٹی لگی ہوئی ہے اور باقی نیچے بھی تین انچ ہے یہ دمائن میں یہ میرا سارا ڈیزائن جو آیا ہے آپ کے پاس ہے اور اور اس کو میں نے تین اطراف سے اس کو ہول کیا ہے تاگہ یہ برڈ کوئی سبفوکیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس میں سبفوکیشن نہ ہو بہتر ہے تو یہ ہے باقس کا ڈیزائن اور آج کی ویڈیو کا ٹپک میرا یہ تھا تو لہذا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا میرا باقس میں نے اس طرح کیوں منایا ہے تو دیکھا دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ آج کی ویڈیو کو ٹپک میرا یہ تھا کہ کون سے باقس آپ کے لیے بہتر ہے گولڈین کے لیے یا فنچز کے لیے تو آج کی ویڈیو کو اپنے دوست کو اجازت دیجئے اجازت دیجئے اپنے تمام دوستوں سے ریکش کروں گا کہ میرے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے دوسروں سے دور شیئر کیا کریں اور ساتھ ساتھ میرے انسٹاگرام فیس بک اور ٹک ٹاک پہ بھی جا کے آپ اس کو لنک کو کلک کریں تاکہ آپ اس میں بھی جا سکیں تاکہ میری حصلہ افضائی ہو اور میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی اچھ اچھی ویڈیو بناتا رہا ہوں تو لہٰذا اس آج کی ویڈیو کو ٹاپک یہی ہے یہی پہ ختم کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک آپ کے خدم میں آزروں گا اپنے دوست کو دعا میں یاد رکھیں گے اجازت دیجئے بہت شکریہ تینکیو بری مچ